مشکات اور باقی کتابیں آل مست تیرہ کتابوں کے یہ سمجھ لیں نوڈز ہیں شیخ زبیلی زیرہ کی تحکیم اور تخریج کے ساتھ ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ تین فائلز اٹھارہ اٹھارہ ایم بیس کی موجود ہیں جسے شوق ہے وہ ڈاؤنلوڈ کریں اس کے میں نمبرز بتاؤں گا اور اسی کے فٹ نوڈ پہ آپ کو جو پرائمری کتابیں ہیں بخاری اور مسلم ان کے نمبرز بھی مل جائیں گے اور بخاری اور مسلم کے علاوہ جو احادیث ہیں ان کے نمبرز اور ان کے اوپر حکم بھی لگا ہوا آپ کو انشاءاللہ اس میں مل جائے گا اور اس کے تعریف پہ میں نے الگ سے ایک ڈیٹیل لیکچر بھی ریکارڈ کروایا ہے وہ ضرور دیکھیں مسئلہ نمبر 111 بی مشکات المصابیح کا مکمل تعریف تو یہ دس احادیث اس میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق انعلی حدیث ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ون ڈبل ڈو ڈو ڈری بارہ سو تئیس اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس سے آپ کو یہ بات پتا چلے گی کہ چاہے شب قدر ہو یا کوئی اور رات ہو اس میں جو فضائل و برکات ہیں وہ کسی نہ کسی درجے میں روزانہ رات کے اندر آخری تہائی پہر کے اندر موجود ہیں اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر رات یعنی تین سو پچپن دن کمری اعتبار سے اور تین سو پیسٹھ دن سولر ایئرز کے اعتبار سے ہر رات جب آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے یعنی رات کی ڈیوریشن ہے غروب افتاب سے لے کر فجر کا وقت شروع ہونے تک اس کو کہتے ہیں رات اگر یہ سپوس نو گھنٹے کی رات ہے تو اس کو تین پہ ڈیوائیڈ کر لیں تو آخری جو تین گھنٹے ہوں گے ہر رات تمہارا رب آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور پوچھتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے بخشش عطا فرما دوں اور یہ سلسلہ جاری رہتا ہے حتیٰ کہ طلوع فجر ہو جائے یعنی آخری تہائی رات کا جو حصہ ہے ختم سہری تک فجر کا وقت شروع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا آتی رہتی ہے اب یہ جو اللہ تعالیٰ کا نزول ہے اپنی شان کے لائق یہ متشابہات میں سے ہے اور اس میں دونوں ایکسٹریمز ہیں ایک طرف جو ہے وہ جامعہ ہیں جو بلکل باطل تعویلات کرتے ہیں ان کی اور دوسری طرف جو ہے وہ مجسمہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بلکل فیزیکل جس طرح سے مثالیں دی جاتی ہیں وہ مثالیں بیان کرتے ہیں یہ دونوں اہل سنت کی میسٹریمز سے ہٹے ہوئے ہیں اور انہی کی باقیات کسی نہ کسی فارم میں آج جو ہے وہ آپ سمجھ لیں ہنفیوں اور بعض سلفی علماء کے اندر موجود ہے کہ بعض اوقات وہ اس طریقے سے ان صفات کو بیان کرتے ہیں سلفی کہ وہ مجسمہ والا عقیدہ محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اسی طریقے سے ہنفی اس طریقے سے بیان کرتے ہیں گویا کہ جہمیہ والا عقیدہ لگنا شروع ہو جاتا ہے جبکہ اس کے درمیان ہے حق راستہ اور اس پہ جس کو شوق ہو تو یوٹیوب پہ آپ رومن میں جا کر لکھیں اللہ کہاں ہے یا انگلیش میں بھی لکھ دیں تو سب سے ٹاپ پہ انشاءاللہ میرا کلپ کھل جائے گا جو میرے خیالہ ہارڈلی گیارہ بارہ منٹ کا کلپ ہے اسی طریقے سے اس طوال الارش کے حوالے سے بھی میرا کلپ ہے دس بارہ منٹ کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوسری حدیث پرٹیکلرلی بالخصوص شابان المعظم کی فضیلت سے ریلیٹڈ ہے اور یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور بڑی کرٹیکل حدیث ہے میں اس کا نمبر بھی بتا دیتا ہوں سنن نسائی میں ہے 2359 انٹرنیشنل نمبری کے مطابق اور دور حاضر میں دو بڑے محدثین شیخ زبیر لیزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری اور شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1999 اسوی ان دونوں نے اس کی تحکیم کی ہے صحت کے ساتھ اور مشکات میں آپ کو یہ حدیث تو نہیں ملے گی لیکن شیخ زبیر صاحب نے جو شابان المعظم پہ ضعیف روایت تھی اس کے فٹ نوٹ میں لکھ دیا کہ یہ شعب العیمان امام بھئی حقیقی کتاب کی روایت تو ضعیف ہے لیکن یہ روایت صحیح ہے جو یہ میں بیان کرنے جارہوں 1305 نمبر 1305 مشکات میں جو حدیث ہے اس کے فٹ نوٹ پہ یہ حدیث شیخ زبیر صاحب نے سننے سائی کی لکھ دی ہے اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ میں آپ کو رمضان المبارک کے بعد کسی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتا ہوا نہیں دیکھتا جتنے روزے آپ شابان المعظم کے مہینے میں رکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے یعنی شابان یہ ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں یہ بڑی امپورٹن بات ہے اکثر لوگ اس کی فضیلت سے نواقف ہیں اور غافل ہیں غافل کے الفاظ ہیں جبکہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں اور بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شابان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھے ہیں میں اس لیے کسرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میری یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور شابان کے مہینے میں میرا نامہ امال پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں روزے کی حالت میں میرا نامہ امال پیش ہو اچھا نامہ امال جو ہے بخاری مسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ روزانہ بھی پیش ہوتے ہیں اثر اور فجر کے وقت فرشتے جو ہیں وہ بدلتے ہیں اسی طریقے سے اسی کونٹیکس میں ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں اور جامعہ ترمزی میں موجود ہے اور مشکات میں ہے 2056 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو فرمایا ہر پیر اور ہر جمعرات کو نام عمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں میری خواہش ہے کہ میں روزے کی حالت میں میرا نام عمال اٹھایا جائیں یعنی ہفتہ وار بھی پیشی ہوتی ہے پیر اور جمعرات کو روزانہ جو ہے اثر اور فجر کے وقت اور ہفتے میں پھر وہ کمبائنڈ فارم میں جسنا ہمارا بھی ہوتا ہے کہ ایک سال کا بجڈ آتا ہے پھر مہینوں پہ ڈیوائیڈ ہوا ہوتا ہے پھر منی بجڈز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا بھی جو سال کا پورے کا پورا سیشن ہے وہ شب قدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے اور جو ہفتہ وار ہے وہ اس اعتبار سے پیر اور جمعرات اور روزانہ فجر اور اثر کے وقت اور سال میں ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیا ہے ایک تو ایک رات ہے نا ایک مہینہ بھی مخصوص ہے وہ شابان المعظم کا مہینہ ہے اس حدیث کے تحت اچھا اسی کونٹیکسٹ میں ایک اور حدیث بھی ہے جو صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں اس کا نمبر ہے ٹو زیرو فور فائیو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا فیہی ولدتو وفیہی انزلا علیہ کہ میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ اس دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر پہلی دفعہ وہی نازل ہوئی یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا نبی پیداشی طور پر نبی ہوتا ہے لیکن مبوس اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم اس کی طرف آتا ہے تیسی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں مجود ہے مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری سکس اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ میں نے رمضان مبارک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی بھی اور مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا کہ شابان کے مہینے میں روزے کسرت کے ساتھ رکھتے ہوئے دیکھا ہے چوتھی حدیث صحیح مسلم سے مشکات میں ہے ٹو زیرو تھری سکس اس میں اما عائشہ کے الفاظ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شابان کا پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے اب یہ دونوں طرف تطبیق آپٹیمل سلوشن یہ ہوگا کہ اکثر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزہ رکھا کرتے تھے شابان کا بس اوقات بیچ میں سے چھوڑ بھی دیتے تھے اور یہ دونوں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عامال ثابت ہیں پانچویں حدیث بھی صحیح مسلم سے آپ دیکھ لیں یہ ساری کی ساری حدیث بخاری اور مسلم سے ہیں سوائے ایک سنن نسائی والی حدیث اور مشکات میں ہے ٹو زیرو فور سکس صحیح مسلم کے ریفنس سے کہ ہم آئشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے تین روزے رکھا کرتے تھے اور اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ وہ کن ایام میں ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین روزے تو کم از کم رکھا کرتے تھے مہینے کے ہر ہفتے میں بھی دو روزے ہوتے تھے وہ آٹھ روزے الگ ہے پیر اور جمرات کے اس کے علاوہ مہینے میں تین روزے لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کن دنوں میں ہو لیکن ایک عمومی عمل ہے وہ ایام بیز کا ہے یہ بیز الپس بیزہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں یعنی جن دنوں میں چاند گول ہو جاتا ہے وہ ایام بیز عربی میں بید اکلا کہلائے گا دعا داتا ہے انڈ پہ اور اردو میں بیز با یا اور دعا جن دنوں میں چاند گول ہوتا ہے انہیں کہتے ہیں ایام بیز تیرہ چودہ اور پندرہ چاند کی راتیں ہیں ان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی عمل تھا ویسے اگر یہ نہ بھی رکھیں تو باقی دنوں میں ضرور تین روزے مہینے کے پورا کیا کرتے تھے اور اس حوالے سے وہ چھٹی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے مشکات میں ہے ٹو زیرو فائی فور کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ماہ میں تین روزے رکھ لینے والا گویا اس طرح ہے کہ وہ ہمیشہ ہی روزہ رکھتا ہے یعنی ہمیشہ اگر کوئی شخص روزہ رکھے تو اگر مہینے میں تین روزے رکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو گویا اس طرح کا ثواب عطا فرماے گا کہ وہ ہمیشہ روزہ رکھنے والے کے مترادف ہے اور اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا اگر کسی نے بہت روزے رکھنے ہے تو دعودی روزے رکھے یعنی ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن چھوڑ دے یہ ایز ای لاس ریزارٹ یعنی مہینے میں آپ یہ ایک روزہ چھوڑ کے ایک روزہ یہ رکھ سکتے ہیں اس کی اجازت مرحمت فرما دی اچھا یہ جو سیم فضیلت ہے جو مہینے میں تین روزے رکھے اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب ملے گا اب مہینے میں تین رکھیں تو سال کے کتے بنے بارہ دیا چھتیس ایک آسان عمل بھی ہے وہ صحیح مسلم میں ہے اور مشکات میں ٹو زیرو فور سیمن کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص رمضان کے بعد چھے روزے رکھ لے شوال کے اب اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ فوراں بات شروع کرنے ہیں بات دکھائے ایک فوراں رکھ لو باقی پامے پورے مہینے پوری کر سکتے ہیں چاہے فوراں بات کر لیں چاہے بعد میں شروع کریں جس وقت مرضی یہ چھے روزے رکھ لیں صحیح مسلم مشکات میں ٹو زیرو فور سیمن تو گویا اس طرح ہے کہ وہ پورا سال ہمیشہ ہی روزہ رکھنے والے کے متراتف ہے تو یہ اللہ تعالی کی طرف سے سانی ہے کہ آپ چھتیس روزے رکھ کے بھی اور چھے روزے رکھ کے بھی جیسے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد کہیں گے تو دیکھا مسلے پہ بیٹھی ہوئی ہیں کافی دیر بعد آپ واپس ہے سورج کافی بلند تھا وہ اس وقت تک مسلے پہ بیٹھی عبادت کر رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم صبح سے بیٹھی یہ بھی تک عبادت کر رہی ہو انہوں نے کہا ہاں جی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں نے چار کلمات تین دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گئے سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنہ عرشہ و مداد کلمات یہ چار کلمات سبحان اللہ و بحمدہ کے ساتھ تین دفعہ کہہ لئے اور کہا تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گئے وہ یہ اللہ کی رحمت ہے اسی طریقے سے شوال کے چھے روزے سے بھی پورے سال کے روزوں کا سوال ثواب مل جائے گا مہینے کے تین روزے رکھنے سے بھی پورے سال کے روزے تو آپ چوپڑی ہیں نہ لیں دو دو کرو جس کو زیادہ شوک ہے وہ تین روزے بھی رکھے شوال کے چھے روزے بھی رکھے باقی میرا اپنا پرسنل تر جو ہے ایکسپیرینس اور تجربہ یہ کہتا ہے کہ اگر رمضان کے فورا ساتھ ہی چھے رکھ لیے جائیں تو وہ آسان ہوتے ہیں رکھنے کیونکہ ایک روٹین بنی ہوئی ہوتی ہے جب آپ روٹین توڑتے ہیں پھر زیادہ مشکل ہو جاتا ہے جائز تو ہے اور اس میں کوئی قدغن بھی نہیں ہے لیکن اس وقت فورا ساتھ رکھ لینا آسانی ہوتا ہے ساتھویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہیں مشکات میں ون ٹو سکس ٹو سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تین کاموں کی نصیحت کی تھی نمبر ایک مہینے میں تین روزے رکھنا اوہ یہ یام بیس والے نمبر دو روزانہ اشراق یا چاشت یا دوحہ یا عوابین یہ چارون ایک ہی نماز کے نام ہے میرا مسئلہ نمبر آپ تیس دیکھ لیں میں نے اس میں بتایا چاشت کی کم از کم دو رکھتے ہیں پڑھ لینا اور تیسرا سونے سے پہلے وطر پڑھ لینا ویسے تو افضل ہے آخری پیر میں لیکن جو شخص مطلب احتمام نہ کر سکتا ہو تو سونے سے پہلے ضرور پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر طرح ثابت ہے سونے سے پہلے بھی اور رات کو اٹھ کے بھی اور نماز وطر پہ میں نے ڈیٹیل دو گھنٹے کا لیکچر دے دیا ہے مسئلہ نمبر 130 مسئلہ نمبر 130 نماز وطر سے متعلق صحیفی کی احکام و مسائل آٹھویں حدیث سنن نسائی سے ہے مشکات میں اس کا نمبر ہے 2071 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہے سفر ہو چاہے مقیم حالت میں حضر میں ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیز کے روزے کبھی نہیں چھوڑتے تھے سفر میں بھی رکھتے تھے تیرہ چودہ اور پندرہ نمی حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے حوالے سے ہے جامعہ ترمزی میں اور سنن نسائی کے اندر مشکات میں اس کا نمبر ہے 2057 ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر جب تم مہینے میں تین روزے رکھو تو تیرہ چودہ اور پندرہ گو رکھا کرو چاند کی یعنی ایام بیس جن میں چاند گول ہوتا ہے تیرہ چودہ پندرہ لیکن مسلم کے حدیث ہم پہلے سن چکے ہیں یہ ضروری نہیں ہے یہ بہتر ہے تیرہ چودہ پندرہ اثر وائز آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت تین روزے رکھ سکتے ہیں یہ افضلیت والا معاملہ اب آگے میرے بھائیو وہ truth revealing دسویں حدیث شابان المعظم کے روزے کے حوالے سے اور پرٹیکلر لی پندرہ شابان المعظم کا جو روزہ ہے اس کی حوالے سے اس کو شب برات کے ساتھ کوئی مکس نہ کرے وہ پندروی رات ہے یہ پندروی دن ہے وہ الگ چیز ہے یہ الگ چیز ہے کیونکہ جن لوگوں نے روند مارنا ہوں کو گل کچھ دے کچھ بنا شڑ دیں تو میں پہلے کلیر کرلوں یہ شب برات کی بات نہیں ہو رہی یہ پندرہ شابان کے دن کے روزے کی بات ہو رہی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے بخاری میں اس کا نمبر ہے ون اور اس حدیث سے جو میں ریزن نکال رہوں یہ میرا تفرد نہیں ہے اہل حدیث میں سے نکلا ہوا آفشوٹ ہے جماعت المسلمین والے ان کا بھی یہی موقف ہے وہ بھی پندرہ شابان کے روزے کو نہ صرف سنت بلکہ واجب سمجھتے ہیں وہ دوسری ایک سٹیم پہ ہیں میں ان کا بھی رات کر دوں گا بارل وہ پندرہ شابان کے روزے کو بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے تحت سن سمجھتے ہیں سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالی نے مجھ سے یا کسی اور شخص سے یہ بات پوچھی اب وہ تابعی یاد نہیں کہ انہی سے پوچھی تھی یا کسی اور صحابی سے کیا پوچھا کیا تم نے شابان سرر شابان یہ سرر عربی میں دو معنی استعمال ہوتا ہے تو یہ اردو میں ہم سرے کے طور پر بھی استعمال کرتے شابان کے سرے کا روزہ رکھا ہے یا وہ سرہ ہوگا پہلا عشرہ یا ہوگا تیسرا عشرہ اور ایک جو سینٹر کے لئے بھی سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ اپروپری ایٹ ٹرانسلیشن ہے کیونکہ اس کو سپورٹی بیگ اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ ان کیمرہ بھی دکھا دوں گا انشاءاللہ تو تم نے سرر شابان یعنی شابان کے بیچ کا روزہ رکھا ہے تو انہوں نے ایک روزہ چھوٹا ہے اب اس کے بدلے دو روزے رکھ دینا یہ ترغیب دلانے کے لئے کو واجب نہیں ترغیب دلانے کے لئے یعنی وہ اس کے ایکویلنٹ دو روزے ہو جائیں گے بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شابان ہے اس سے مراد ایام بیز کے تین روزے ہیں بھئی اگر تین چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے چھے رکھوائے جاتے یا کم بس کم تین تین کو کم کر کے تو آپ نے دور نہیں کروانے تھے لوجیکلی تین کو تین تو رکھنا چاہیئے تھا تو اس سے مراد ایک ہی روزہ ہے پندرہ شابان کا سینٹر کا اور اور اس کے ایک ویلنٹ پھر کہا گیا اگر وہ رہ جائے تو شوال میں دو روزے رکھ لو یہ دیز بخاری اور مسلم دونوں میں ہے صحیح مسلم میں ایک اس کا طریق ہے جس نے بلکل یہ امبیگوٹی جو ابحام ہے وہ دور کر دیا انٹرنیشنل امریک کے مطابق 2745 ہے یہ مشکات میں موجود نہیں ہے مسلم میں ہے اور اس میں سرری شابان کی جگہ لفظ ہے سررت حاد شہر سرہ کہتے ہیں عربی میں ناف کو ناف تقریبا جسم کے سینٹر میں ہوتی ہے یہ آپ سمجھ لیں سینٹر آف گریوٹی کے انسان کا ناف نیول ہم انگلیش میں کہہ دیتے سے تو یہ سرہ وہ آتا ہے نا تحت سرہ اور فاکس سرہ ناف کے اوپر ناف کے نیچے علا سرہ تو اس میں سررت حاد شہر ہے سحی مسلم 2745 یہ دیس میرے بھائیو میں نے گھر میں نہیں بنائی یہ میں سب سے زیادہ چونکہ مسئلہ علیہ دیس کا ترجمہ دکھانے لگاؤں سحی مسلم شریف مقتبہ اسلامیہ کی چھپی ہوئی علامہ وحید الزمان صاحب کا ترجمہ ہے انٹرنیشنل امری کے مطابق یہ چھپی ہوئی ہے صحیح مسلم اس میں میں آپ کو حدیث دکھا دیتا ہوں اور اس کے اوپر امام نووی نے جو ہیڈنگز باندھی ہوئی ہیں المتوفہ 676 ہجری امام مسلم نے باب نہیں باندھے تھے انہوں نے بھی اس حدیث کو لیا ہے کہ یہ شابان کے بیچ میں جو روزہ آتا ہے کنارے والا نہیں ہے کنارے والی حدیث جو الگ ہے وہ مسلم میں 2751 ہے اور بخاری میں 1983 لیکن وہ بھی پھر اس کی وجہ سے بیچ کی مانہ لیا جائے جب تین مانے بن رہے تو وہ جہاں پہ سرہ کے الفاظ ہیں یہ حدیث دکھا جائیں 2745 یہ عربی بھی اور ساتھ اس کا ترجمہ بھی یہ جہاں پہ میری انگلیاں ہیں اسی صرف پیج کو کور کرنا بڑھا کر کے نظر آئے اور یہ سیم وہی حدیث ہے عمران بن حسین روزہ والا معاملہ درست ہے کیونکہ اس کے بدلے پھر کہا گیا کہ دو روزے رکھنا ہے اگلے طریقے اندر جو 2751 تو انہوں نے کہا نہیں تو آپ نے فرمایا کہ شوال میں دو روزے رکھنا اس میں تو یہ والے الفاظ نہیں ہیں سرر والے لیکن اس میں سرر والے ہیں لیکن اس میں موجود ہے جب تم افطار کرو تو دو روزے رکھنا یعنی جب رمضان کی افطار گزر جائیں شوال میں دو روزے تو یہ سررہ کے الفاظ ہیں ناف کے سینٹر کے اور یہ بالکل صحیح معنی بنتا ہے اور اب سرر کا معنی شابان کا آخری کنارہ تو ویسے نہیں لیا جا سکتا کیونکہ شابان کے اینڈ پہ آپ صلی اللہ پڑھیں بلکہ بکھر کے پڑھیں تاکہ وہ پروٹوکول ڈسٹرمنٹ ہو اسی طرح سے رمضان کے پروٹوکول کو ڈسٹرمنٹ سے بچانے کیلئے کہا گیا شابان کے آخری عشرے میں جو دو تین دن ہیں ان کے اندر آپ نے روزہ نہیں رکھنا اور ایک اور حدیث ہے جو جامعہ ترمزی اور سننی بن ماجہ میں اور مشکات میں ون نائن سیون فور کہ آپ نے فرمایا جب شابان کا نصف ہو جائے تو پھر اس کے بعد روزے مت رکھو اس سے بھی یہ بات پتہ چل گئی کہ وہ سرر شابان سے مراد صرف نصف ہی لیا جا سکتا آخری اشراع نہیں لیا جا سکتا البتہ ایک ایک رمایا تم میں جو رمضان پائے وہ رمضان سے پہلے ایک یا دو دن جو ہیں ان میں شابان کا روزہ نہ رکھے ہاں مگر یہ کہ جو شروع سے رکھتا چلا آ رہا ہو یعنی جو پورا شابان روزے رکھ رہے اس کو اجازت ہے کہ وہ شابان کے آخری دنوں میں آیام بیز کے کونٹیکسٹ میں تین روزے شابان کے اندر تو سنت ہے تیرہ چودہ اور پندرہ اور اس میں بھی جو پندرہ شابان کا روزہ ہے جو سرہ ہے سینٹر ہے اس کا جو صحیح مسلم میں ہم نے دیس پڑھ لی اس کے تحت وہ روزہ رکھا جائے گا اور جماعت مسلمین والوں کی مجھے چیز پہلی دفعہ ایکسپلور ہوئی پھر میں نے خود بھی تحقیق کی اور جو حدیثیں ان کے علمے بھی نہیں تھی وہ بھی میں دھونڈ لی یہ سررہ کے الفاظ والی حدیث ان کے علمے نہیں تھی وہ سرر والی صرف لے کے آتے تھے ہم نے اس میں ویلی ایڈیشن کی ہے سرر والی حدیث بھی ڈونڈ دی ہے الحمدللہ لیکن وہ کہتے ہیں یہ واجب نہیں واجب تو دس محرم کا روزہ نہیں ہے جو فرض تھا بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ دس محرم کا روزہ رمضان کی فرضیہ سے پہلے ہر مسلمان پہ فرض تھا جو رمضان سے پہلے فرض تھا اس کی فرضیت ختم ہوگی رمضان کی وجہ سے تو یہ پندرہ شبان کا روزہ کیسے واجب یا فرض ہو سکتا ہے اور اس کی ترغیب دلائیں اس کے اوپر مٹی ڈالی ہوئی تھی لوگوں نے اور وہ فوراں فکر پڑ جاتی تھی نی جی وہ پندرہ شبان بھئی مکھی کو اڑھائیں تو یہ جو علماء کے فرقہ وارانہ تاثب پر مبنی رویے ہیں اب آج تو زیر اطاب اہل حدیث علماء میں اس کے علاوہ بھی بریلوی دوبندی ان کے اندر اس سے زیادہ خرابی پائی جاتی ہیں میں سب کو مطلب پرٹیکلر کر رہوں ظاہر ہے کہ بعض زکات کسی ایک دن ہوتا ہے آج چونکہ ان کا دن آئے ہو ہے اور اس کے بعد بریلی معاملہ شروع ہو جائے گا شب برات کے حوالے سے کوئی روایت بھی صحیح سنت سے ثابت نہیں البتہ ایک تعبی کا قول ہے میں وہ بیان کر دوں گا انشاءاللہ تعالی تو یہ جو روزہ ہے اب 1438 حجری جو یہ سال اب ہے حجری اعتبار سے اس میں جو شابان المعظم 1438 حجری کا جو پندرہ شابان کا روزہ ہے وہ آرہا ہے 12 مئی 2017 جمعے کے دن اور بخاری المسلم میں حدیث موجود ہے اب ادعوت میں وضاحت کے ساتھ آپ نے اکیلے جو جمعے کا روزہ اور اکیلہ ہفتے کا روزہ رکھنے سے منع فرمائے لیکن اسی مسلم کی حدیث میں الفاظ ہیں جو میں آگے چل کے حدیث بیان بھی کر دوں گا کہ اگر یہ جو جمعے کا روزہ ہے یہ بیچ میں آ جائے یہ کوئی خاص ایک مقصوص ٹائم کے اوپر آ جائے پھر وہ exception ہے یعنی اگر دس محرم آ جاتی ہے جمعے دن یا اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ آ جاتا ہے جمعے دن تو پھر آپ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ جمعے کا روزہ روزہ نہیں رکھیں گے نہیں یا ہفتے دن آ جائے تو روزہ رکھا جائے 2684 اور مشکات میں 2052 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص شبے جمعہ کو قیام کے لئے اور جمعے کے دن کو روزے کے لئے مقصوص نہ کر لے سوائے اس کے کہ تمہارے روزوں کے درمیان وہ آ جائے اگر وہ کوئی ایسا معاملہ ہے جو الادہ سے فضیلت موجود ہے یا آپ کونزیکٹیو روزے رکھ رہے ہیں یہ الگ سے فضیلت ہے اس کی پھر ایکسپشن ہے اور بیسکلی یہود و نصارہ کی مخالفت کے لئے بات کی کی لیکن افسوس امت صرف جمعہ کی نواز ہی پڑھتی ہے اکثر حالانکہ آپ نے کہا اس طرح سے تم نہ بن جانا یہودیوں کی طرح اور عیسائیوں کی طرح نعود باللہ من ذالق تو پندرہ شابان چودہ سو اٹھ تیس ہجری با مطابق بارہ مئی دو ہزار سترہ اسلام آباد میں ختم سہری جو ہے وہ تین بج کے تیس منٹ ہے اور آپ جہلم کا نکالنا ہے تو آپ تین منٹ 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 کر لیں اور اسلام آباد میں افتار پندرہ شابان المعظم کا روزہ رکھنا ہے اور اس کی ترغیب بھی دلائیں اور تیرہ چودہ پندرہ تین رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے بھل پندرہ کا جو روزہ ہے وہ بارہ مئی دوہزار سترہ کو اسلام آباد میں تین بج کے تیس منٹ تو یہاں ہوگا تین بج سات بج اور یہاں پہ آپ چھ بج ستاون منٹ بن جائے گا جیل میں تو میں پھر کلیر کر دوں کہ یہ پندرہ شابان کے روزے کی بات کر رہا کہ دو الگ چیزیں ہیں ان کو بلکل مکس نہ کریں باقی پھر بھی کسی نے رون مارنا ہے تو اس کا کوئی علاج نہیں ہم پانچ ضعیف الاسناد احادیث شب برات کے حوالے سے اور ایک صحیح سنت کے ساتھ جو قول ہے ایک تابعی کا میں وہ بیان کروں گا لیکن اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ ایک دفعہ درشی پڑھ لیجئے مجید پندرہ شابان کی رات جسے عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے چھٹکارے کی رات حالانکہ یہ چھٹکارے کی رات دراصل حقیقت میں جو قرآن کی روح سے چھٹکارے کی رات ہے اور تقدیر کے فیصلوں کی رات ہے وہ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے میں انشاءاللہ اس پہ احادیث بھی بیان کر دوں گا برحل یہ پانچ احادیث پبلک میں مشہور ہیں پانچ کی پانچ ضعیف ہیں سن لیجیے پہلی حدیث جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں بڑی مشہور حدیث ہے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ کو میں ایک رات بستر پہ نہیں پایا تو میں آپ کو ڈھونڈتے ہوئے نکلی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ بقی غر کا تشریف لے گئے تھے بقی قبرستان میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نے وہاں دعا فرمائی اور اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ سے پہلے ہی واپس آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے خیانت کریں گے یعنی سانس پھولا تھا تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ میرے پیچے آئی تھی مراد یہ کہ تم یہ سمجھی کہ میں کسی جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے اور بنی قلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے لیکن یہ روایت ہے ضعیف ڈاکٹر تیرل قادری صاحب یہ روایت پڑھتے پڑھتے ٹھٹک گئے کیونکہ اس کے آگے لکھا تھا امام ترمزینہ کے روایت انتہا ہے اور علمی خیانت کی انتہا ہے آگے کے الفاظ امام ترمزی کہتے ہیں کہ یہ روایت منقطع ہے سب سے شدید جرہ ہے کہ راویوں کی ملقات ہی نہیں آپس میں اور وہ کہتے ہیں اس میں جو تپا تابعی ہے یحیع بن کسیر اس کی ملقات تابعی اوروا سے ثابت نہیں جو سیدہ عائشہ جنہوں نے صحیح بخاری لکھی ان سے اور پھر بعد میں پہلے ہی آگے اپنے بسترے پہ سانس بھولا تھا آپ نے فرمایا کہ میرے پیچھے آئی تھی تو نے کیا سمجھا اللہ اور اس کا رسول خیانت کریں سیم وہی الفاظ ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ جب تم سوئی ہوئی تھی لیٹی ہوئی تھی میں نے گمان کیا کہ تم سو گئی ہو میرے پاس جبریل آئے تھے انہوں نے مجھے اللہ کا پیغام دیا کہ جا کر بقی غرقت میں جو دفن ہیں مسلمان ان کے لیے دعا مغفرت کریں تو میں ان کی دعا مغفرت کے لیے بقی غرقت قبرستان میں اور تین دفعہ ہاتھ اٹھا کے دعا کی اس سے جو ہاتھ اٹھا کے دعا کرے کہ اسے محروم لٹائیں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا یہ افضل عمل ہے اور آپ ہر دعا کے لیے ایون نماز کے بعد بھی آپ اجتماعی دعا کی بات نہیں کر رہا الگ سے جو آپ دعا ہاتھ اٹھا کریں تو زیادہ بہتر ہے نہ ہم اور یہی جو مسلم کے حدیث ہے اسی میں دعا ہے جو قبرستان جانے کی دعا ہے کہ اے اس قبرستان کے رہنے والے مسلمان مرد و عورت مومنین مرد و عورت ہم تم پر سلامتی بھیجتے ہیں اور ہم تم سے اللہ کے حضور جو ہے وہ آفیت کا سوال کرتے ہیں بے شک ہم اپنے لئے بھی اور تمہارے لئے بھی اللہ کے حضور ہم آفیت کا سوال کرتے ہیں دوسری حدیث شعب الیمان امام بی حقیقی کتاب میں ہے 1305 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور یہ پرائمری کتاب ہے امام بی حقیقی شعب الیمان امہ عائشہ کہتی ہے کہ پندرہ شعبان کی رات تھی اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ پندرہ رات کو اس سال پیدا ہونے والے اور اس سال فوت ہونے والوں کے نام لکھ دی جاتے ہیں اسی رات اعمال اوپر چڑھتے ہیں اور لوگوں کا رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ سارے فضائل قرآن کے اندر سورة القدر سورة نمبر 97 میں تقدیر کے فیصلے کی رات اور سورة الدخان کے اندر شب قدر کے بارے میں آئے ہیں اور میرا اصول یہ ہے کہ اگر کوئی حدیث جس کو محدثین بھی ضعیف کہہ رہے ہو اور وہ قرآن سے بھی تکرار رہی ہو تو اس کو رجیٹ کرنا آسان اور دوسرے طریق میں ابن کسیر العبدی ضعیف راوی ہے البتہ جو شابان میں عمال اللہ کے حضور چڑھائے جاتے ہیں وہ حدیث ٹھیک ہے سن نسائی 2359 جو عمال آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں تیسری حدیث سن ابن ماجہ سے 1306 مشکات کے اندر اس کا نمبر ہے اور اس حدیث کو آگیا آج سے کئی سال پہلے اسلام آباد میں ایک اہل حدیث عالم جو ہیں وہ بریلیویوں پر گرج رہے تھے یہ بدت ہے اس رات میں عبادت کرنا کوئی ثابت نہیں کوئی حدیث نہیں تو میں نے ان کو ایک چٹ لکھے بھیجی کہ آپ کے جو روحانی ابا جان ہے محددس آزم سعودیہ شیخ ناسوری البانی انہوں نے تو یہ سنی بن ماجہ کی روایت کو جو مشکات میں 1306 ہے اس کو تو صحیح کہا ہوا ہے تو مربانی کر کے یہ جتنا غصہ ہے یہ البانی پہ بھی نکال لیں آپ تو اگر آپ کہتے ہیں اس کی اجتادی گلتی ہے تو ان بچاروں کو بھی اجتادی گلتی کہا ہمارا بابا ہمیں پیارا تو وہ بابے سب کو پیار ہیں یہ بابوں کا فترہ بڑا خطرناک ہے چاہے وہ کسی بھی شکل میں نکل آئے تو یہ مجھے زمناً بات یاد آگئی اسی حدیث کے والے سے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک اللہ تعالی شابان کی پندروی رات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے نمبر ایک مشرک کے اور نمبر دو قینہ رکھنے والے کے یہ انتہائی سخت ضعیف روایت ہے اور اس میں کیس حکم ہے نمبر ایک زبیر بن مسلم اور عبد الرحمن مجہول راوی ہیں ان نون راوی ہیں جن کا کوئی یعنی لاپتہ راوی ہے جن کا کوئی تعرف نہیں ہے دوسرا ابن لہیہ اور ولید بن مسلم یہ دونوں مدلس ہیں اور عام سے روایت کر رہے ہیں اور شیخ زبیر صاحب نے مشکات 1306 کے فٹ نوٹ پہ لکھا کہ اس کی جو سند میں پھر 11000 وولٹ والی روایت یہاں پہ بیان کر دوں جو کہتے ہیں ہم صحیح اور ضعیف کا فرق نہیں کرتے اور میری مجبوری ہے اس کے بغیر یہ دواق میں روایت میں بیان نہ کروں دوں مشکات میں 4902 مسند احمد اور امام بخاری کی عدب المفرد کے حوالے سے ماں بخاری کی بھی ساری حدیث صحیح نہیں صرف بخاری کی روایت صحیح ہیں عدب المفرد میں یہ روایت ہے اور اگر ہم ڈاکٹر طالق عزی صاحب کہتے ہیں ہم ماں محیفہ کے مقلد ہیں آپ بخاری کے مقلد ہیں مشکات میں 4902 ہے جو شخص اپنے جہلی نصب پر فخر کرتے ہو اسے کہو کہ اپنے باپ کی شرم گا کٹ کے اپنے مو میں رکھ لے اور یہ بات اس سے کنائے سے نہ کرو ڈریکٹ کرو کتنی بہودہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کہہ سکتے ہیں وَإِنَّكَ عَلَى خُلُقٍ عُضِيم اخلاق کے بلند تری درجہ پر روایت سما کی تصدیق کے بغیر ضعیف ہوگی مسئلہ نمبر 36 میرا سن لیں ضعیف الاسناد اور من گھڑت احدیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ جسے شوق ہوتا تو یہ میں نے الزامی جواب پھکی کے طور پر یہ انٹی وائنم دیا تھا چوتھی حدیث مسند دیامت سے مشکات میں ہے 1307 عبداللہ ابن عمر بن آس سیم الفاظ ہیں وہی کہ پندروی رات کو سب کی مغفرت ہو جاتی ہے لیکن اس میں سوائے خودکشی کرنے والے کے اور کینہ رکھنے والے کے لیکن اس میں ابن لہیہ جو ہیں وہ مدلس اس میں تو نہیں ہیں اس میں ان کی روایت اختلاط کے بعد کی ہے یعنی جب ان کے راویوں سے وہ حدیث ہیں لیکن ان میں کئی راوی ایسے ہیں کئی صحابہ بھی ایسے ہیں کہ وفاظ سے پہلے وہ اپنی حدیث وں بخاری اور مسلم کی شرط پہ صحیح کہتے ہیں وہ ضعیف ہو جاتی ہیں ہی میں آپ کو ٹیکنیکل پوائنٹ بتا رہا ہوں وہ حضرت آدم کی توبہ قبول ہونے والا جو واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے مسئلہ نمبر 43 میں بھی میں بتایا ہے وہ روایت جو ہے وہ امام حاکم نے بخاری مسلم کی شرط پہ صحیح کہ لیکن وہ روایت تو ضعیف ہے اور سخت ضعیف روایت ہے تو یہ چیزیں خیال رکھی جائیں اور یہاں پہ میں ایک زمین اور بات بھی ارز کر دوں کہ یہ اہل تشیعو کے ہاں بھی شابانیاں منایا جاتا ہے پہنہ شابان کی رات کو وہ شب براد نہیں منا رہے ہوتے وہ امام محمد بن حسن اسکری کا یوم ولادت مناتے ان کے ہاں بھی یہ کونسیپٹ نہیں ہے شب براد والا لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائی خوش ہو رہے ہوتے کہ انہوں نے لائٹنگ کی ہم نے کی ہے سننی شیئے اجماع اجماع کوئی نہیں ہے اپنے چکری چون دیں تو اپنے چکری چون دیں اسی اپنے چکری چا اسی اپنی آخرت ہی کری چا تو وہ امام محمد بن حسن اسکری کا یوم ولادت پانچ بھی حدیث سن ابن ماجہ سے ہے مشکات میں 1308 مولا علی رضی اللہ نے حدیث سے ہے جب شابان کی پندری رات ہو تو آپ نے فرمایا دن کا قیام کرو رات کا قیام کرو دن کا روزہ رکھو اب دن کا روزہ الگ سے سہی مسلم وہ جو فور فائیو نمبر حدیث اس سے ثابت ہے اس کی ورہ سے نہیں وہ الگ سے کیونکہ غروب افتاب سے طلوع فجر تک آسمان دنیا پر اللہ نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اسے بخش دوں ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں ہے کوئی آفیت چانے والا کہ اسے آفیت دوں اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک حتی مطلع الفجر وہ جو سور قدر میں شب قدر کے بارے میں آتا ہے یہ وہی الفاظ ہے یہ رزانہ ہوتا ہے احتیائی رات آخری جب رہ جاتی ہے بخاری مسلم کے حوالے سے میں حدیث بیان کر چکا ہوں تو پندرہ شبان کا روزہ جو ہے وہ معاملہ بلکل الگ ہے اس حوالے سے اور کئی روایتیں ہیں شیخ زبیل رحمہ اللہ تعالی نے ایک پورا مضمون لکھا تھا جو مقالات کی پہلی جلد کے اندر مضمون موجود ہے جسے شوق ہے تو پڑھ سکتا چودہ پدرہ صفوں کا مضمون ہے جس میں انہوں نے یہ ساری پیسے اس کی ضعیف روایتوں کے والے کی ہیں اور صحابی کی غیبی خبر بیان کی ہوئی وہ امپلائیڈ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنی ہے صحابی کی مرسل ہے اسے موقوف روایت کہتے ہیں تابی کی مرسل نہیں اس کو مقتوع کہتے ہیں یہ غیبی خبر سے مطالق ہے لیکن یہ تابی تک کول ثابت ہے اس کا مطلب یہ ہوا شعب الیمان امام بی حقیقی کتاب میں انٹرنیشنل امریک مطابق 3671 نمبر یہ روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ پندروی شابان کو اللہ تعالیٰ زمین والوں کی طرف متوجہ ہوتا ہے پندروی شابان کی رات کو اور کافر اور کینہ رکھنے والے کے سوا سب کو بخش دیتا ہے اب یہ روایتیں اتنی زیادہ ہیں کہ اس کی وجہ سے شروع سے جو تھا وہی ہے کہ میں ہمیشہ فتوہ نہیں لگاتا خود کرتا نہیں ہوں کسی پہ فتوہ نہیں لگاتا میرا مسئلہ نمبر 44 پرانا بھی سن لیں اور اب یہ نیا بھی آج ریکارڈ ہو رہے ہیں میرا موقع وہی تھا پانچ سال پہلے بھی اور باقی میں خود کیوں نہیں کرتا جب تک کوئی چیز ایتھینٹیکیٹ نہ ہو جائے تو نہیں کرنی چاہیے یہ اکثر کہتے ہیں نیکی کا کام ہے خیر رہ کرنے دو لوگ سال کے بعد اگر کوئی نکلی آئے عبادت کے لئے تو میرے بھائی سال کے بعد لوگ عید کی نماز کے لئے نکلتے ہیں تو آپ عید کی ازام کیوں نہیں دیتے ہیں لوگوں کو بلانے کے لئے نہیں جی ثابت نہیں تو کیا ثابت نہ ہوئی تو کیا ہوا گناہ کا کام تو نہیں دے دیئے کریں ازام سال پال لوگوں نے عید پڑھنے کے لئے نکلنا ہوتا ہے اے پا کیجئے الزامی جواب انٹی وینم لوجیکل آنسر تو کہیں گے نہیں جی ثابت نہیں بھئی آپ کا تو فرمولہ تھا ثابت ہو یا نہ ہو نیکی کا کام ہے تو کر لیں تو عید کی ازام دے دیں جنازے کی ازام دے دیں کیوں نہیں دیتے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اور پھر وہ اس حدیث کو بھی یاد کر لیں جو صحیح مسلم میں 2684 اور مشکات میں 2052 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کے دن کو اور جمعہ کی رات یعنی شب جمعہ کو قیام کے لئے مقصود کر لینا یعنی میں نے صرف یہ اسی میں ہی قیام کرنا ہے اس سے منع فرمایا ہے اور اللہ یہ کہ کسی کے روزے پہلے سے چلتے آرہے ہوں یا کوئی پلٹیکلر روزہ آ جائے جس طرح دس محرم کا روزہ آ گیا یا یوم عرفہ کا وہ رکھ سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اور بیسیکلی مقصد تھا مخالفت یہود و نصارہ کی یہودیوں نے ہفتے کے دن کو مقصود کیا اور عیسائیوں نے اتوار کو تو کہیں مسلمان جمعہ ہی نہ پھار لیں نہ خالی اور پھر بھی مسلمان باز نہیں ہے انہوں جمعہ پھار لیا ہے خیال ہونا پھر بھی کوئی نہیں کیا ولی اعوذ باللہ تعالی